محطرم ناظرین اور حافظ ابن کسیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا کہ شیطان چار مرتبہ بہت زور سے رویا اس میں سے ایک وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان کے ماننے والے وہ بھی رونے لگتے ہیں یہاں تک کہ میلاد شریف کے آنے سے پہلے ہی دنیا بھر میں فیس بک کے ذریعے ایمیل کے ذریعے یہ میسیج پھیلاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یہ حرام ہے یہ شرک ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں اور سیدھی سی بات ہے کہ وہ کون ہے وہ خودی جان لے وہ اس لیے روتے ہیں ان کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے میلاد منانے سے اس لیے کہ شیطان بھی رویا تھا تو شیطان کے ماننے والے یہ خود بھی رونے لگے ہیں اور الحمدللہ فرشتوں نے خوشی منائی تھی تو ہم بھی میلاد کے وقت خوشیاں مناتے ہیں میلاد شریف کے تعلق سے کئی احادیث کئی آیتیں ہیں کئی کتابیں اس کے تعلق سے لکھی گئی ہیں ہزاروں کتابیں میلاد شریف کے تعلق سے لکھی گئی ہیں لیکن میں اس مختصر وقت میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں جس کے مصنف ہے محمد بن عبدالوحاب نجدی نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو امام الوحابیہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کی تقلید آئیمہ کرام کی تقلید کو شرک کہنے والے ابن عبدالوحاب نجدی کی تقلید کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو کوٹ کر کے شرک اور بدعوت کے فتوے لگاتے ہیں لوگوں کو مشرک کا فتوہ یہ لوگ دیتے ہیں ابن عبدالوحاب نجدی نے کتاب لکھی مختصر سیرت الرسول اور یہ مختصر سیرت الرسول چھپی ہے سعودی عربیہ ریاد سے اس کے مصنف ہے محمد بن عبدالوحاب نجدی جیسا کہ واضح طور سے اس میں لکھا گیا ہے اس میں سیرت رسول پر مختصر گفتگو کی گئی ہے اور اس کتاب کے صفحہ نمبر گیارہ میں حضرت سوئیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا ہے جس میں یہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت جب سوئیبہ نے ابو لہب کو جا کے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر بھتیجہ پیدا ہوا ہے ذہن میں رکھئے نبی پیدا ہوا ہے نہیں بلکہ بھتیجہ پیدا ہوا ہے اور ابو لہب نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے سوئیبہ کو آزاد کر دیا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے اہل میں سے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے ما حالوکہ تو ابو لہب نے کہا فقالا فی النار میں تو آگ میں ہوں لیکن پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اس انگلی سے جس سے میں نے سوئیبہ کو آزاد کیا اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس سے مجھے پانی بھی دیا جاتا ہے یہ حدیث جو بخاری شریف میں ہے اس کو نقل کرنے کے بعد ابن عبداللہ ابن نجدی آگے لکھتا ہے کہ ابن جوزی یہ کہتے ہیں ابو لہب جس کی مضمت میں قرآن کی آیتیں نازل طبت یدہ ابی لہبی وطب قرآن کی آیتیں جس کی مضمت میں نازل وہ جب میلاد کی رات میں یعنی وہ جب میلاد کے سلسلے میں خوشی منائی اور اس کو یہ فوائد حاصل ہوئے فما حال المسلم الموحدی من امت ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو مسلمان جو اللہ کو ماننے والا مسلم الموحدی کا لفظ لکھا ہے جو پکا مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے خوشی منائے سرکار کی ولادت کے وقت اس کو کتنے فوائد حاصل ہوں گے جب ایک کافر جس کی مضمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس کو جب فائدہ پہنچا تو مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب مان کر اللہ کا بہت ہی محبوب بندہ مان کر اور شفاعت کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے بہتر مان کر جب ان کی خوشی میں ان کی ولادت کی خوشی میں جب خرچ کرتا ہے یا کسی کو آزاد کر دے کسی کو صدقہ دے دے ان کے نام پہ نیاز کریں خوشی منائے تو اس کو کتنے فوائد حاصل ہوں گے کہہ کے ابن عبدالوہب نجدی لکھتا ہے بحوالہ ابن جوزی کے تو ان لوگوں کے امام ہی نے اس کو لکھ دیا کہ میلاد شریف منانا اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے جبکہ کافر کو فائدہ ہوا اب ظاہر ہے کافر کو تو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونا چاہئے ان کو تو دنیا ہی میں جزا دی جاتی ہیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں ایک کافر کو قبر میں راحت ملتی ہے پیر کے دن تو مسلمانوں کی تو شان ہی بہت عرفہ و عالی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیرت پر جتنی بھی کتابیں ہیں ظاہر ہے سیرت پر کتابیں لکھیں گے تو سب سے پہلے ولادت شریف کا تذکرہ ہوگا ہزاروں کتابیں سیرت پر لکھی گئی ہیں سب میں ولادت کا تذکرہ ہے ولادت کے وقت جو جو موجزات ظاہر ہوئے ان کا بھی تذکرہ ہے اور ابن عبدالوہب نجدی نے لکھی ہے ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کسیر نے بھی سیرت پر کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میلاد النبی کے موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی حافظ ابن کسیر نے لکھی ہے اس کے علاوہ ہزاروں کتب موجود ہیں سیرت الرسول پر تو سیرت الرسول میں جب لکھا ہے تو ظاہر ہے اس میں ولادت شریف کا تذکرہ بھی ہے جب یوں تقریروں میں کتابوں میں سیرت کی گفتگو پر ولادت کا تذکرہ جائز ہے تو این ولادت کے دن اگر سیرت پر گفتگو کی جائے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے اس دن خوشیہ منائی جائے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے